بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو کلیر کیا ہے آج ہم نے جو چیزیں سٹیڈی کرنی ہیں وہ عموزش کے طریقے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس مشاہداتی عموزش آتی ہے مشاہداتی عموزش امراد کسی بھی کام کو دیکھ کر کرنا یا سیکھنا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ مشاہداتی عموزش دو طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک مشاہداتی عموزش امراد کسی بھی ہوتا ہے کہ آپ کلاس کے اندر ٹیچر کے لیکچر سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنسیپچولی آپ انڈرسٹینڈ کرنے مقام جا ہو جاتے ہیں ہرف بہرف آپ ٹیچر کی بات کو کوپی نہیں کرتے بلکہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن میں سمو لیتے ہیں اور پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ری پروڈیوز کرتے ہیں اب یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کنسیپچول لرننگ کا آنا دوسری بات ہوتی ہے آپ اسی چیز کو ہرف بہرف جو ہے وہ یاد کر لیں اور اس کے بعد ویسا ہی ری پروڈیوز کرنے جیسا کہ ٹیچر نے بتایا تھا تو وہ جو مشاہداتی اموزش ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ کے سمجھ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اموزش بر تقلید اب یہاں پر جو مشاہداتی اموزش کی بات کی گئی ہے تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہی بتائے گی ہے کہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھنا اور پھر اس طرح سے خود کام کرنا شروع کر دینا یہ چیز مشاہداتی اموزش کہلاتی ہے دیکھیں مثال کے طور پر ٹیچر کو یا پڑھانے کے طریقے کو کوئی شخص جب وہ فالو کرتا ہے تو وہ فیچر میں اگر تعلیمی شعبے کے اندر جاتا ہے تو وہ اسے کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو کاپی کرنا ہوتا ہے یہ جو نکل کرنا ہوتا ہے یہ کہلائے جاتا ہے لرننگ بائی ابزرویشن کے ایک چیز کو لرن کیا ہے سیکھا ہے کہ کس طرح سے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اس کی کاپی کر لی گئی ہے اس کی نکل کر لی گئی ہے اور اسی طرح سے اس لیکچر کو دوبارہ سے پرفارم کر دیا گیا ہے عام طور پر حرف بحرف یہو بہو عام موزش ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ کوئی ٹیکنیکل کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا ہے تو کی بورڈ جو سامنے پڑا ہوا ہے وہ سب کی بورڈ کو ایک ہی طرح پر جو ہے وہ استعمال کریں گے اس میں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ جو ٹیچر یا جو کمپیوٹر کے پروفیسر آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے آپ اسی طرح سے ہی کمپیوٹر کو آپریٹ کریں گے حرف بحرف یہو بہو ویسی ہی کاپی کرنا جوتا ہے اس کو کہتے ہیں لرننگ بائی ایمیٹیشن عام موزش بزریہ تکلید تو ابھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے عام موزش بزریہ مشاہدہ عام موزش بزریہ مشاہدہ جو ہے اس کی ایک قسم ہے یہ عام موزش بزریہ تکلید جو ہے اس کے بعد آپ بچوں کو دیکھتے ہیں بچے گھر کے اندر بڑوں کو دیکھنے کے بعد ویسا بیہیوئر جو وہ شو کرتے ہیں تو یہ جو رویہ کاپی کرنے کا ہے یہ انسان کے اندر شروع سے موجود ہے اور یہ اس کے عام موزش میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے عام طور پر والدین کے جذبات معاشرتی طلقات مذہب اور ثقافت وغیرہ جو ہے ان سے بہت سی چیزیں جو انسان ہے وہ خود بہت سیکھتا چلا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لرننگ کا پروسس جو ہے یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بہتر انداز میں رونما ہوتا ہے چونکہ معاشرہ کسی بھی شخص کو اوپن محول دیتا ہے واضح اس کو تمام چانسز دیتا ہے ہر قسم کا رسپانس پرفارم کرنے کی جس کے نتیجے میں لوگ کافی ساری چیزیں جو وہ سیکھ چاہتے ہیں اور بہتر طور پر پرفارم بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو چیز آتی ہے وہ آمودشبہ تقلید تھی یعنی ایک چیز کو کاپی کرنا بار بار کرنا کاپی کرنا تو یہ بار بار جو پرفارم کیا جاتا ہے اس میں یہ ایل تھارن ڈائک نے دو بلیوں کا تجربہ جو کیا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بلی نے پہلے بٹن کو دبایا پنجرے سے وہ باہر آگئی پھر اس نے دوسری بلی کو جو ہے اسی طرح سے پنجرے کے اندر ٹالا لیکن وہ پنجرے سے باہر نکلنا اسے سکھایا نہیں لیکن وہ پہلی بلی کو چونکہ دیکھ رہی تھی اس لیے اس نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے پہلی بلی جو ہے وہ پنجرے سے باہر آئی دوسری بلی کو جب پنجرے میں رکھا تو اس نے بھی اسی طریقے سے پنجرے کے دروازہ کھولا اور وہ باہر آگئی تو یہ ہوتا ہے سیکھنے کا طریقہ جس کو کہتے ہیں آموزش بزریہ تکلید ہو بھو وہی چیز کرنا جو کہ کوئی ایک شخص جب وہ پرفارم کر رہا ہے جنوروں میں بھی یہ چیز جب کسی حد تک موجود ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس البرٹ بندورا کا کنسپٹ آتا ہے جس نے کہا تھا کہ سوشل لرننگ ہوتی ہے اور سوشل لرننگ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں رنما ہوتی ہیں اور بچہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھتے ہوئے ان کو کاپی کرنا ان جیسا بیہیوئر جوہ شو کرنا ان جیسے کھلونے لینا ان جیسی کتابیں لینا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جائیں وہ موجود سے بزریہ تکلید کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہیں اور یہ چیز بھی معاشرے کے اندر بکول البرٹ بندورا کی اس طرح سے آتی ہے کہ انسان معاشرے کے اندر کچھ موڈلز کو سوشل موڈلز کو اپنا آئیڈیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو وہ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے البرٹ بندورا نے یہ کہا تھا کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا یہ سماجی موڈل جہاں وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے موڈل کو زندگی کی ضروریات کے ساتھ ایڈجیسٹ کرتا چلا جاتا ہے اب یا اپنی خواہشات کے تحر یا اپنے ٹیلنٹ کے تحر وہ اس کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے تو اب وہ ویسا ہی بیہیوئر شو کرتا ہے جیسا کہ اس کا موڈل معاشرے میں بیہیوئر شو کر رہا ہوتا ہے وہ موڈل کی کاپی کرتا ہے تو آئیڈیل اسی لیے بنائے جاتا ہے کہ اس کی کاپی کی جائے اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے بچیوں کے لیے ماں جو ہوتی ہے وہ بطور موڈل سامنے موجود ہوتی ہے اور بچیاں ماں سے بہت سارے چیزیں سیکھتی ہیں اور ویسا ہی بیہیوئر شو کرتی ہیں تو یہ یا اولاد جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات معاشرے کے اندر سے نیگٹیف تھارٹس یا آئیڈیس کو کاپی کرتی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے اور ویسا بیہیوئر شو کرنا شروع کر دیتی ہے جو کہ ان کو کرمنل لائف کی طرف لیے جاتا ہے تو یہ سب کے سب اثرات جو معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں معاہول کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ فرد کو متاثر کرتے ہیں اور فرد ان معاہول اس معاہول کو دیکھنے کے بعد اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عاموزش ایک اس قسم کی بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس عاموزش وزریا مشروطیت چہوہ آ جاتی ہے مشروطیت کیا چیز ہوتی ہے مشروطیت سے مراد ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے شردیہ ملا دینا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں آپ کو یہ چیز زیادہ کلیر ہو جائے گی کہ ہم چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم سکول کا کام کرو گے تو تمہیں آئس کریم ملے گی یا چوکلیٹ ملے گی تو اب بنیادی طور پر شرط یہ رگائی گئی ہے کہ سکول کا کام کیا جائے تو چوکلیٹ ملے گی تو آئس کریم ملے گی تو اب پڑھا سکول کی پڑھائی کو آئس کریم یا چوکلیٹ کے ساتھ وہ مشروط کر دیا گیا ہے شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر کام کرو گے تو یہ چیز ملے گی ادرائیس وہ چیز نہیں ملے گی تو مشروطیت کی جو ابتدائی تعریف آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ چیزوں کے درمیان ایک تلازم قائم کر لینا اور اس تلازم کی مدد سے عموزش جو ہے اس عمل کو پرفارم کرانا اسی لیے ہم کلاسی کی عموزش جو ہے مشروطیت کے اندر دو جو اقسام ہے کلاسی کی مشروطیت اور عالاتی مشروطیت تو کلاسی کی مشروطیت چاہ کلاسی کی عموزش اسے ہم عموزش بات تلازم بھی کہتے ہیں کارل انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیئر میں دیکھیں گے what is this classical conditioning اور learning میں یہ کس طرح سے important role play کرتی ہے کس نے یہ دیا اور کون سے تجربات classical conditioning موجود ہیں اور classical conditioning اور دوسری اس کی instrumental conditioning ان دونوں میں کیا بنا دی فارق ہے learning کے حوالے سے اسے انشاءاللہ مکار ڈسکرس کرے گی stay blessed